انسانی زندگی میں دل کی بہت اہمیت ہے دل کا تعلق ایمان سے یوں جڑا ہے کہ اقرارم باللسانے و تصدیقم بالقلب دل جب تک تصدیق نہ کرے ان حقائق کی تب تک ایمان حاصل نہیں ہوتا اور اسی طرح دل پر انسانی زندگی کا انحصار ہے تو جس طرح جسمانی زندگی کا انحصار دل پر ہے اسی طرح ہر انسان کی ایمانی زندگی کا انحصار بھی دل اور اس کی کفیات پر ہے روحانی زندگی کا انحصار بھی قلب اس کی اصلاح پر ہے اور یہ اصلاح کیسے ہوگی یہ تذکیہ سے ہوتی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے اور بنیادی مقصد ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کے اور انسانیت کے دلوں کو باطن کو پاک اور صاف کر دیا تو آئیے آج ہم یہ اہد کریں کہ جیسے ہم اپنے جسموں کو سمارتے ہیں آئیے اپنے دلوں کو سمارنا شروع کیجئے جیسے اپنے ظاہر کے حسن و جمال پر توجہ کرتے ہیں اور اس کے بناو سنگھار کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں آئیے اپنے باطن کو سمارنے اور اس کے بناو سنگھار کے لیے اور اپنے باطن کو سمارنے کے لیے بھی کوشش کریں باطن کیسے سنورے گا دل کیسے سنبھلے گا تب ہی سنبھلے گا جب اس کا رشتہ اس محبوب حقیقی سے جڑ جائے گا اور جب دل اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا ہو جائے اور جب دل اللہ کی ہر اطاعت اور فرما برداری پر راضی ہو جائے تو دل کو اللہ سے جڑیے اللہ کی اطاعت اور محبت کے ساتھ جڑیے تاکہ یہ دل ایک ایسی باغ دور ہے کہ جو محبوب حقیقی کے پاس چلی جائے تو پھر انسان کی ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے عمل بھی اور عامال اور عقائد بھی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے آئیے دل کی اصلاح کا سامان کیجئے